لیبیہ نے ترکی کے صدر طیب اردوان کو تنبی کی ہے کہ وہ اپنی فوج کو لیبیہ سے باہر رکھے ورنہ جوابی عذکری کاروائی کے لیے تیار رہیں لیبیہ نیشنل آرمی کے سربراہ اور لیبیہ کی بشکی فوج کے مضبوط رہنمہ جنرل خلیفہ ہفتر کی جانب سے ترک صدر کو وارننگ دیتے ہوئے لیبیہ کے مسئلے سے باہر رہنے کی تنبیہ کر دی گئی ہے ہفتر نے ترک صدر پر اپنے عباو اجداد کی مراز کی تلاش کے لیبیہ آنے کا الزام آئد کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں نے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے عباو اجداد کی مراز کا جواب گولیوں سے دیں گے لیبیہ میں کسی بھی ترک فورس سے کوئی رہم نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ رہم کے لائک نہیں ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترک صدر اردوان لیبیہ پر حکمرانی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ لیبیہ کے لوگ ترکوں کی جانب سے کسی قبضے کو قبول نہیں کریں گے اور دوبارہ کبھی کولونی نہیں بنیں گے جنرل خریفہ ہفتر کی ملیشیا نے رواہ سال اپریل میں ترابلس کا محاصرہ کر لیا تھا اور حکومت کے نظام کو مکمل طور پر درم بھرم کر دیا تھا لیکن ترک صدر نے شام سے ترکی کی حمائی جافتہ لوگ بھیجے جن کے پاس آٹلری اور بھاری ہتھیار ہے اور انہوں نے جنرل ہفتر کی ملیشیا کو پیچھے دھکیل دیا ہے موسیقی